موسیقی جاگے میں ہے ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی بغیر سوئے بھی آ جاتے ہیں شوپے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی اس طرح کہ بغیر سوئے بھی مجھ سے ملنے کی خوشی میں سوتے ہی نہیں ہے یہ تو غلط ہو جائے گا صحت وقت خراب ہا جائے گی آپ کی پر اچھا خیر چلے آپ یہ بتائیں آج مجھے کہ آج میں آپ کو کچھ چینج لگ رہی ہوں کتنی کتنی بہت آواز آنے چاہیے بہت اچھا آپ لوگوں کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے مجھے وہ دیے گا ہاں ان کو دیجے گا صرف میں آواز مائک میں صرف مجھے تو آتی ہے لیکن ہماری دیکھنے والی جو ہماری آج میک اپ چینج لگ رہا ہے آپ کا آج میک اپ چینج لگ رہا ہے میرا کیسا لگ رہا ہے بطلب بہت اچھا لگ رہا ہے چینج لگ رہا ہے مجھے تو یہی وجہ نظر آئی ہے اچھا چینج ہے بہت اچھا چینج صحیح صحیح بیچاریں اور صحیح پہنچیں آج میک اپ چینج ہے میرا کیونکہ آج میرا میک اپ کسی اور نے کیا ہے اور ہر انسان کی جو ایک لوگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی کو کیری کر کے چلتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی کچھ ڈیفرنٹ اپلائے کر لیتے ہیں اپنے چہرے پر ورنہ جس سے عادت ہوتی ہے اسی سے میک اپ کراتے ہیں جس طرح کا میک اپ کرنے کی عادت ہوتی ہے اگر کچھ کرنے والا چینج کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں 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 جیسے بناتے ہیں نا آنکھیں ویسی بنائے گا جیسے ہم لپسٹک لگاتے ہیں ویسی ہی لپسٹک لگائیے گا میری میک اپ پارٹس شیبا جب وہ کہتی ہے مجھے کہ آج میں آپ کا میک اپ چینج کرتی ہوں کچھ طور سے میں کہتی ہوں نہیں جیسے روز ہوتا ہے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا پتہ نہیں میں کیسے لگوں گی ہر انسان ڈرتا ہے ایکسپیریمنٹ سے چاہے وہ آپ بال کٹوانے کی بات ہو چاہے میک اپ کی بات ہو چاہے آئی بروز چینج کروانے کی بات ہو شیب آئی بروز کا چاہے کپڑوں کا کٹ چینج کرنے کی بات ہو ہر انسان ڈرتا ہے یعنی کہ کچھ خواتین تو ایسی ہیں جو جس کلر کی لپسٹک صدیوں سے لگاتی آ رہی ہیں وہ آج بھی وہی لگاتی ہیں یعنی کہ وہ لپسٹک لگانے سے یعنی چینج لگانے سے بھی ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیسے لگے گی میری شکل کیونکہ ہمیں خود عادت نہیں ہوتی اپنا فیس چینج دیکھنے کی جب ہم خود عادت نہیں ہوتے تو ہم یہ سوچتے کہ ہم اچھے نہیں لگ رہے جبکہ تھوڑے دیر کے بعد وہ چینج کچھ اچھا لگتا اور بہت آسان سا طریقہ ہے اس کا فرض کرنے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چینج کرتے ہیں سیٹنگ وغیرہ یا کوئی بھی چیز تو آپ کو پہلے دن دوسرے دن کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ کچھ عجیب سا ہے اور آپ وہی چیز وہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پہلے رکھی ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن جب آپ کو کچھ ٹائم گزرتا ہے اور آپ یوسٹو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہی چیز پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے تو یہی بات ہے میک اپ کی بھی میک اپ جو ہوتا ہے وہ ہر انسان جو ہے اپنے فیس کے مطابق کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی دوسرے کا ہاتھ آپ کے فیس پہ لگتا ہے تو وہ اپنی سوچ کے حساب سے اپنے ہاتھ کی خوبصورتی ہے اس کے حساب سے میک اپ کرتا ہے اور آپ کو پھر وہ چیز تھوڑی سی چینج لگتی ہے اور وہ چینج لگنے کا مقصد یہ نہیں کہ بری لگتی ہے بہت سارے لوگ چینج کو برا لے لیتے ہیں وہ چینج کو سمجھتے ہیں کہ ہم بری لگ رہے ہیں لیکن وہ چینج برا نہیں ہوتا وہ اچھا ہی ہوتا ہے اور چینج زندگی میں ہوتے رہنا چاہیے تو آج تھوڑا سا میک اپ میں میں نے بھی چینج کیا ہے میرا میک اپ آج کسی اور میک اپ آرٹسٹ نے کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی پہلے سے نہیں بتاؤں گی تھوڑی دیر کے بعد آپ ان سے ملیں گے اور وہ میک اپ آرٹسٹ جو ہیں ہمارے صرف میک اپ آرٹسٹ ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر بہت ساری قولیٹیز ہیں آپ ان کو ڈراموں بھی بھی دیکھ چکے ہیں آپ ان کو فلم میں بھی دیکھنے والے ہیں اس کے علاوہ وہ باتیں بھی بڑی مزدار چٹ پٹی سی کرتے ہیں ہیر کٹ بھی بہت اچھا کرتے ہیں میک اپ بھی بہت اچھا کرتے ہیں ہر چیز ان کی اللہ نے ان کو بہت سارے فنوں سے نوازہ ہے اور آپ نے ان کو ایک ڈراما دیکھا ہوگا اب میں ان کا نام لوں گے اور آپ پہچان جائیں گے کون بتائیں ودود ہاں 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 کیسے پہچانے بلکہ جی آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور وکار اور وکار نہیں آج میرا میک اپ کیا ہے وکار نہیں میرے سٹائل ہیئر سٹائل کیا ہے آج اور تینکیو سو مچ وکار اس کی ٹیم کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی اور صبح صبح جب میں جیسی شیلیوں پر چڑھی ہوں تو مجھے وکار سامنے کھڑا میرے یوں کر کے گھوم رہا تھا آگئے تو چلو آجو میک اپ شروع کرتے ہیں میں نے کہا ہے تو جی آج وکار کے ہاتھ کا میک اپ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بار پہلے بھی وہ میک اپ کر چکے ہیں ہمارے شو میں لیکن آج ذرا سٹائل چینج کر کر کہ آپ کو دکھائیں گے ان کا میک اپ اور جو میک اپ جو ہے وہ ایک بڑا مشکل آرٹ ہے ایک بڑا مشکل فن ہے اس میں کلر کومبینیشنز ہاتھ کی صفائی اور سب سے بڑھ کر سٹائلش ہونا چاہیے آپ کی سوچ کو کہ آپ کس طرح سٹائلش بن سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ کھانے پکاتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج میں کھانے میں یہ ڈال کے دیکھ چک کرتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنتا ہے آج میں یہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ کیسا لگتا ہے بلکل اسی طرح میک اپ میں بھی اسی طرح مسائلہ ڈالتے ہیں رنگ برنگی اور اس کے بعد ایک پورا شاکار آپ لوگ کے سامنے آتا ہے اور میں یہی کہوں گی سجیست کروں گی ان تمام خواتین کو جو کہ ایک ہی طرح کا میک اپ کرنے کے اور ایک ہی جیسی ایبروز بنایا اور ایک ہی جیسا ہیر سٹائل رکھتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں اور بہت سارے خواتین آپ لوگوں میں سے بھی ایسی ہیں جو دو سال سے میرے شو پہ تھوڑا تھوڑا ٹائم پیریٹ کے بعد آتی رہتی ہیں اور ان میں میں کوئی چینج نہیں دیکھتی ان کے بال بھی ویسے کہ ویسے ہوتے ہیں ان کا میک اپ بھی ویسے ہوتا ہے میں ہمیشہ ان کو دیکھ کے پہچان جاتی ہوں ہمیشہ ایک جیسی لگتی ہیں مجھے تو کیوں ہوتا ہے ایسا ہمیں چینج لانا چاہیے نا زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چینج کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم آرام سے چینج کر سکتے تو زندگی میں تبدیلیاں بہت ساری ایسی جو ہم نہیں لا سکتے لیکن جو لا سکتے جو ہمارے ہاتھ میں وہ تو ہم لے کر آئے تو آج ہی وکار اور ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہوگی اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے نئے نئے قسم کے میک اپس کے کس طرح آج کل میک اپ چل رہا ہے اور وکار کے ہاتھ کے جو میک اپ ہیں وہ جادو وکار کے ہاتھ کا چلائیں گے ہم تو ہمارے ساتھ رہی گا اور دیکھتے رہی گا سترنگی کیونکہ سترنگی رنگ رہی ہے زندگی موسیقی 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 اور وقت ہو گیا ہے ہمارے آج کے سپیشل مہمان کو بلانے کا ہے کیونکہ آج وہ آپ سب میں سے کسی ایک کو سپیشل بنانے والے ہیں اور ایک اور ہماری موڈل ہیں جن کو وہ آج سپیشل بنائیں گے جیسے کہ مجھے انہوں نے سپیشل بنایا ہے اور ان کو بلانے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلوں آپ کی فیورٹ پرسنالیٹی تو وہ ہیں ہی لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید یہی رہی پتا بیوٹی کی چاہے آپ ہیر کی بات کریں چاہے میک اپ کی بات کریں یا کوئی بھی ایک سوائے زیڈ خواتین کے فیشن سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بات کریں اس فیلڈ سے ان کو ریلیٹیڈ ہوئے ہیں یہاں پہ سولہ سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سولہ سال سے جس کا ہاتھ چل رہا ہو برش پہ اس کا ہاتھ تو پھر جادو ہی بکھیرے گا تو جی آپ کی بہت سوائی تعلیہ میں بلا رہی ہوں وکار حسین کو یہاں رہے کیسے ہو یہاں ہو اور دیکھ ماشاءاللہ سے وکار جو ہے حج کر کے آئے آپ کو حج کی بھی مبارک بات بہت اس سال نے حج کیا ہے اور اللہ تعالی اور ترقی دے بھائی اور اسی طرح آپ نے گھر پہ بھی بلاتے رہے اور ہمارے شو میں بھی تم آتے رہو اور ہر جگہ تم دنیا میں چاہتے رہو تو بیٹھے آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ آج کیا کریں گے آپ اور وکار کے جو ہے ماشاءاللہ سے ٹیم یہاں پر پوری موجود ہے میری ٹیم ہے آمیر ہے کاشان ہے اور ہارون ہے تو جی اپنے تم باشندے ساتھ لائے ہو بالکل یہ تو میرے رائیٹ ہینڈ ہوتے جب تک آپ کے پاس پوری ٹیم نہ ہو جب تک آپ چیزیں جلیور نہیں جلیور نہیں کرتے اور وکار نے آج مجھے اس فیلڈ میں تقریباً اٹھارہ سال ہو چکے وکار کو اپنے کام میں جو ان کا ایکچول کام ہے فیلڈ میں سولہ سال ہو چکے اور آپ یہ دیکھیں کہ آج پہلی بار جب وکار نے میگپ کیا ہے ہم لیتے پڑھانے دوستے اور آج ہم نے فرس ٹائم میگپ کیا فرس ٹائم وکار نے میرا میگپ کیا واقعی اور بہت کم لوگ ہیں وکار نے اس فیلڈ میں کیونکہ جب اسے شروع کیا تھا میں نے پی ٹی وی کے زمانے میں شروع کیا تھا تو خود چھپکے چھپکے میگپ کیا کرتے تھے وہ لوگ کرنے نہیں دیتے تھے ہم چھوٹے تھے اور آہستہ آہستہ میگپ پھر پھوپیوں کو دیکھ کر خالاؤں کو دیکھ کر رمی کو دیکھ کر ہم نے سیخا چھپکے چھپکے پھر میں نے ٹیکس ٹائمزہ رہی جب کی جب میرا ہاتھ زیادہ اچھا چلنا شروع ہوا تو ہمیں خود ہی کرتے کرتے نا تو آدت خود کرنے کی تو خود ہی شروع ہو جاتی ہوں ہمیں خاصے آکف نے واجد نے آکف اور واجد نے تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے میرا میک اپ کیا اور اب تم شکر ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے میں نے کہا صبح صبح کیا قسم جوڑ گئی ہماری اچھا مجھے بتاؤ جب تم میک اپ کرتے ہو کسی کا بھی تو سب سے مشکل کیا چیز لگتی ہے تمہیں یعنی مشکل سمرات کہ لپسٹک تو آنکھ بند کر کے بھی لگا دو گیا بلش آنکھ بند کر کے لگا دو گیا وہ کون سی چیزے جب بھی آنکھیں کھول کے کرنی پڑتی ہیں میک اپ پہ تو میرے پاس جب بھی کوئی چہرہ آتا تو میرے لیے وہ بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی جب صبح میک اپ کا دبا کھولتا ہے میرا تو میرے اندر تثلیاں اڑھنے شروع ہو جاتی ہیں اور مجھ سے آپ اگر سوچتے ہیں نا کی سوچتے ہیں نایرمونیم بچتا ہے اور وہ پیانو بچ رہا ہوتا ہے اور تثلیاں تو میرے اندر ایسی تثلیاں آ جاتی ہیں تو مجھے ہر پیس پر میک اپ کرنے پر بہت مزا آتا ہے لیکن مجھے ایک کام جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت مشکل لگتا ہے میک اپ میں وہ یہ کہ جو کائنٹ میری سامنے بیٹھا ہوتا ہے ان کو ان کی پیٹن لوگ سے نکالنا جو میں نے بھی تھوڑے در پہلے یہی بات کی سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹرسز بی ایسی ہیں فکار کاجل نہیں لگانا کاجل مجھے بہت برا لگتا ہے لیکنی دفعہ کوشش تو کریں لگانے کی ہو ستا ہے کہ جب زندگی میں کسی نے پہلی دفعہ لگایا ہو تو بہت برا لگایا ہو یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں سمجھ آیا ہو لیکن بعض دفعہ اور ہنڈیڈ پرسن ایسا ہوتا ہے جب ہم کرتے ہیں کہ آج تو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے واقعی یہ ہوتا ہے میں خواتین سے یہی بات کرتی کہ ہم لوگ درتے ہیں اپنے آپ کو چینج دینے سے میرے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ ہے کیسے تو میں ماں بننے کے خوش ہی نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی ہاں یہ جب تک مشکل بات شہر سائن ترقی کر لیتا ایسا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے لیکن جہاں سب سے اعدہ مشکلی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگ سے باہر نکلتے اور جب تک آپ ٹرائے نہیں کرتے جب تک آپ کو مزا نہیں آتا ہمیں کہتا ہوں نہ صرف آپ ایکٹرز جب جب جو ہماری عام لوگ ہیں جو ہماری گھر میں ماں بہنیں بیٹھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ روز ایک موڈل بن کے کڑی ہو جائیں لیکن وہ اپنے روز مردہ کی زندگی میں جب بھی کہیں جائیں میں دیکھا اکثر کبھی میں ہسپیٹلز میں جاؤں یا میں کسی لیبارٹری کی ریسیپشنز پہ جاؤں تو وہاں لگتا ہے جس سے ابھی مجھے نہ موت کی خبر ملے گی ایک سو یا چالیس میں والا لکھ ہوتا ہے ایسی دو پٹا ہے اس کا آف لپیٹا ہوا ہوگا مطلب پلیزنٹ نہیں ہوتی شکل بھی مسکراہت بھی نہیں ہوتی چاہ رہے ہیں اسپیشلی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تیار کب ہوتی ہیں جب کسی کی شادی ہوتی ہے اس صورتا تو آپ کو تیار اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے جب وہ شام میں آئے تو آپ لیڈ ڈسٹی سے گھا کے کھڑی ہوں کہ آپ جب اپنے حسن ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے تو آپ تب تیار ہوتی ہے تو آپ تب تیار ہوتی ہے جب میں آتا ہے تو میں نے دیکھا آدھی عورتوں کے ہاتھوں سے لسندرہ کی بویاں آرہی ہوتی ہیں اور وہ جھار مو پہاڑ ایک عورتے پہر ہوتی ہیں کم سے کم اپنی شام جب ہو جب اپنے حسن آنے کی سکتا تو تب تیار ہوتی ہے اس میں آپ نے ہوتی چینج کریں کبھی اس پر این لپسک لگا لے ہوتی ہے مجھے لگا لے بھائی عورتوں کی خلاف سنے اس میں کسی سے بلاوں گی میں ہوتی ہے اورتوں کو تیج کرنے کے لیے تو اس کی بات پر شکایت تھی تو بہت کچھ بگر جاتا ہے جب میاں مسکولوں پر لگ جاتے ہیں چیزوں پر لگ جاتے ہیں پھر آتی ہیں کہ کچھ ایسا کر دیں کہ ہمارے میاں واپس آجائیں میں نے کہا اب تو وہ گئے اب تو وہ گئے اب تو وہ گئے اب جتنی لے پا بولتی ہو جائیں بڑا مزہ آرہا ہے بہت دل جائے تم باتی ہی کرتے رہو لیکن ظاہر ہے لوگوں کو تمہارا میک اپ بھی دیکھنا ہے یہاں پر اور ایک بار تو ہماری شو پر آ چکے ہو اور آج ہم تمہارا کوئی دوسرے سٹیل کا میک اپ بھی دیکھیں گے ہاں آج میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لکس کر دکھاؤں گا ایک ہی موڈل پر تاکہ یہ لوگوں کی دن میں غلط فیمیلی کل جائے کہ ہم صرف ایک ہی لک میں سٹک ہو سکتے ہیں نہ صرف ایک موڈل لیکن عام لڈکیاں جو بھی ہیں وہ بھی اپنے لکٹ ٹرائے کر سکتے ہیں چینج کر سکتی ہے اچھا ہمارے ساتھ اور کچھ مہمان موجود ہے ان کو میں بلاتی ہوں یہاں پر ہماری بہت ہی پیاری دوست اکثر آپ ان کو یہاں پر ہمارے شوو میں دیکھتے ہیں اور ہمارے پلے میں بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف لیز میں انشاءاللہ آپ ان کو بہت جلد دیکھیں گے آپی بہت سائی تالیوں میں روز میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج ایسے لگ رہا ہے کہ کرسماس سیزن آئے زبیری آج بلکل سانٹا سانٹا لگ رہی یار کیا کہہ دیا مجھے تم نے آؤ بیٹھو کیسے ہیں میں ایک چیز بولنا چاہوں گا گنجی عورت ہاں ہم اس میں بلتے تھے مجھے تلے لگتا کہ خدوسی صاحب کی بیویش ہے پاکستان نہیں دنیا کے ہر انسان دیکھا اور ہمارے کریکٹر سب کو ہی آدم ماشاءاللہ سے واقعی مجھے کہ ہم کچھ سیریس کروں گا تو لوگ کہیں کہ یہ نئے ہیں برداشتی نہیں کہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے ڈاما کر رہا بھی ہسے گا بہت سارے لوگ بس ایسے ہیں ہمارے ایکٹرز جو کہ بڑی کوشش کیوں نہیں ہے کہ ہم سیریس رہے ہیں ریمبو صاحب کباشا آج ہی جو ہے وہ لوگ ان کو کباشا دے رہے ہیں تیروز بھائی ہاں وہ نہیں لگتا سیریس اچھا جی روز آگئی ہیں ایک اور ہماری کیسٹ ہمارے ساتھ مجھے ایک بار وہ ہمارے شو پر آئی ہیں لیکن ہمیں اتنا مزہ آیا کہ ہم نے کہا ان کو دوبارہ بلانا چاہیے آپ ان کو دراموں میں دیکھتے رہتے ہیں آپ کی بہت سائی تعلیم ہے ماریا خان جو اللہ چاہتے ہیں بہت سیریس روز نے کہا کرسمنس سیزن لگ رہا ہے اور ریڈ کو دیکھ کے ریڈ ریڈ کو دیکھ کے ریڈ ریڈ خردنیش دی میں نے کہا سربوزہ بکا سیریس روز نے کہا کو کربوزہ sitä روز نے ان کا تعریف بکرام آپ سب کو اسلام علیکم اور جی یہ دونوں آگئے ہیں ہم اپنی موڈل کو بلا لیں آپ آج آپ اپنی موڈل تعریف کرائیں کہ آج آپ جن کے ساتھ آپ آج وحشیانا سلوک کرنے بلایا آپ ان کو پیاس تاکہ ان کو بھی لگے نا کہ آج جو نہیں ان کو روح اب زب آجی کی طرح تیار کرنے روح اب زب آجی کی طرح ان کو تیار کرنے روح اب زب آجی کی طرح ایک مجھے بات بتاؤ بڑے مزی کی بات ہے مجھے پوچھنی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو تمہیں بہت تنگ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو کچھ لوگ ایسی کچھ ایکٹرسز ایسی ہیں جب وہ آتی ہیں تو آتی ہیں نا ایک پینک مجھ جاتا ہے ریڈ بل سکائی میری ہے مجھے جو ہے وہ رات بھر میں سوئی نہیں اور میں تو یہ نہیں ہو سکتا اور اپنے ساتھ کوئی اسسٹنٹ آتی ہیں اس کو اتنا جھاڑتی ہیں کہ پوری میک اپ آنٹی وینڈ میں ایک خوف و حراس پہلا دیتے ہیں اس وقت پھر ہاں اس وقت جو ہمارے اندر ایک ڈائن بیٹھی وہ بہر آتی ہیں اور وہ پھر شیخ کی چل لاتی نہیں ہے وہ پھر اپنی آنکھ سے بتاتی ہے کہ اب یہ تو وہ کچھ بھی بولتے رہے ہیں میں انکہ سر ایسے اٹھا کے ایسے رکھتا ہوں پھر ایک دفعہ ایک دفعہ ایک ٹائنٹیو میں بڑے مزی کی بات ہوتا ہے ایک ایک ڈائنٹیو میں نام نہیں بتاتا ہوں گا وہ آر بانڈا بسل میں میک اپ کر رہا ہوں تو وہ فون پہ کبھی کسیز پہ کبھی کہیں میں نے ان کو بہت پیار سے میں نے کہا مجھے بار بتائیے جب آپ کبھی کھانا کھائیں اور بار بر میں آپ کے ہاگے سے پیٹھا ٹالوں تو آپ کو کیا دل چاہے گا کہتی ہی میں تو خون کر دوں گی اس کا میں نے کہا میرا بھی یہی دلچا کیونکہ آپ میرے میں کام کر رہا ہوں آپ کے موہ پہ بار بارہ وہ اس کی نہیں کرتا پہ مزکارہ ڈال دیا کر آمدن میرے ہی دن سے جو ایک میرا جو فن ایلمنٹ ہوتا ہے صبح مجھے دیتا ہے میری آز پاس سب بہت حاسی مزاق ہونا چاہیے چل سب اہم اب ثورت سب اہم بہت تیز دیا تا بہت شاند بہت سیٹل آتا ہے بہت 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 دنجرس ہوتا ہے وہ بہت دنجرس ہوتا ہوتا ہے وہ بہت دنجرس ہوتا ہے لوگ بول کی نکال دیتا ہے اور دل میں نہیں رکھتے لیکن جو اندر رکھتے ہیں وہ بہت خطرناک ہو نہیں اندر تو نہیں رکھتا ہے اندر تو نہیں رکھتا ہے اندر رکھتا ہے وہ پریشر پڑا چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں اب جائے مائلنگ ہاں پریشر میں آگیا ہے وقت اچھا آج مجھے بتاؤ کہ کیا میں ایک ایسا میک اپ کرنے والے آج میں ہم آج موڈل کے اوپر ابھی تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کرنے والے ہوں میک اپ کرتے وقتا کبھی بھی زندگی مجھے نہیں پتا ہوتا اب کیا ہوگا وہ ایکسائیٹمنٹ میں کبھی زندگی سے اپنی ختم بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اب کیا کرنا ہے تو اب جیسے اگر کوئی شوٹ ہوتا ہے ہمارا یا کوئی فرم ہوتی ہے تو میں ایک لوگ تو سوچ لیتا ہوں پر ٹھیکنے اس نے ہونا کیا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا یہ سیٹ پہ ہوتا ہے یہ سیٹ پہ ہوتا ہے ابھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوچا کچھ اور کر کچھ دیا میں سوچتا ہی رہی سیز کے لیے کبھی آج تک میں نے میک اپ مجھے سولہ سال ہو گئے میں نے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اب میں آج تو میں نے یہ سموکی کروں گا جسے آج آپ کا میک اپ کرتا تھا مجھے کچھ دی بہتر میں کیا کرنے والا بس ہاتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ خود بخود چیزیں آتی رہتی ہیں کبھی کنفیوز ہوئے کسی کے چہرے بھی میک اپ پڑتے رہے کبھی کنفیوزن ہوتی ہے مجھے نا یہ جو یہ سمان دیکھیں گا یہ ایک میں ساتھ نفسیاتی پرویمز ہیں یہ میرا یہ میرا یہ عبادت ہے میری اور یہ میرے نا وہ ہے میرے اندر اندر انہی جادے چیزیں ہیں تو مجھے ان سب کے ساتھ میں نے ان کی نام رکھے میں مجھے پتی والنے تو میں چیزیں بھی نکا کے دے سکتا ہوں آپ کو تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے اس کام سے مجھے ان سے بڑا پیار ہے اس کام سے کیا نام رکھے شبانہ فریدہ مجھے ان کے اپنے نام رکھے وہ مجھے یاد ہے جو کمپنی رکھے وہ مجھے نام یاد ہے اچھا مجھے اپنے نام رکھے تو اس پیس یہ نا وہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے مجھے ہوتا ہے سبہ کب ہوگی اور کم میک اپ کرنا شروع صحیح تو بھئی ہم باتوں میں ٹائم نکل گیا ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد ہم موڈل کو بلائیں گے اور یہاں پہ میک اپ شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے دے گا سترنگی کے سترنگی میں ہونے والا یہ میک اپ وہ بھی وکار کے ہاتھ سے میک اپ جی واپس آگئے ہیں اور ہماری موڈل تانیا ہمارے ساتھ موجود ہے کیسی ہے تانیا آپ بلکل ٹھیک تھا تانیا کبھی وکار سے میک اپ کر آیا ایک پلے میں کروائے تھا بہت اچھا کہ آپ کرتے ہیں اچھا اور بہت سارے میکپ پر آئے گا کچھ چینج لگتا ہے آپ کو کیا چینج لگتا ہے اپنے آپ پر پرہ چلتے ہیں کیا آپ چھے لگتا ہے جی سے چاہتے ہیں نا موڈل کے اس کو ویسی میک اپ ہونا چاہیے تو وہ کرتے ہیں یہ میک اپ دیفرنٹ ہو دیفرنٹ ہو تو جی تانیا یہاں پہ موجود ہے اور میک اپ کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی لوگ کیسی بنتی ہے اور ذکر تو ٹھٹلیوں ہوجینیں پھر مأنے了 جاگو ہم ترے ہیں ہم سے پیرے ہیں اور ہم تروں آپ تروں -, دیکھے ہیں ہمeningے lahرة ہمیں سیخنے آئے ہیں ہمیں Jackson چیلے ہیں we need it and the truth آپ پورا لک چنجい کروں گے 牙 اکا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ملیت کرتی ہے؟ ملیت کرتی ہے؟ ملیت کرتی ہے؟ ملیت کرتی ہے؟ ملیتażم اور اس کے اوپر ان کو ڈائی کرانی ہوتی ہے میں نے کرا لیا تھا اور اٹھر جاتے ہیں جو بھی اٹھر گئے ہوں گا لیکن آپ ایکسینسو یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں سٹریٹن ٹریٹمنٹ سٹریٹن ٹریٹمنٹ ہمارے کی ایشن ہیرز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ یہ ہیوی بال ہوتا ہے نا تو اس کو آپ نے یہاں تیکسینسو کرا لیا اب ایک مہینے میں روش سے کرا لائیں یا تو پھر آپ اس کو ریٹرچ اپ کرا لائیں جواب نہیں کہا تو پھر آپ سٹریٹ ہوئے وقت ہے صحیح بات ہے آپ کھڑے ہوگی بچے کیمری کی طرح پر اس کے ستر اچھا آپ یہ کس سے کہہ رہے ہیں کار یہ چمر ہے ایک سکر دکھا دے نہ ہی اس پالی کیمری میں نے کھائینا یہ دکھانا در وکار یہ پالی کیمری میں یہ چمر دکھا دو ذرا یہ چمر ہے یہ چمر ہے چمر ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ ازادہ لوگ سزر سے کرتے ہیں چیزر سے کر رہے ہیں یہ پالی دکھا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مردوں کے بالوں کے علاوہ مردوں کے تو ہو جاتے ہیں مردوں کی ترسل سے چننے اچھا یہ بڑھ اچھے کٹ رہے ہیں اچھا یہ بلیک لیڈ کا لکھائی ہے زیادہ سفائی سے کٹ رہے ہیں ہے نا بہت اچھا اچھا تھوڑے تھوڑے کٹ رہا ہے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں لوگ جو تھوڑے تھوڑے بالکاتے ہیں کیا اورousseائی ہیں ہے کٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں کٹ دے ہوں اس آب طرح سے کٹ سوڑا سامی vam چھوڑے تھے ہمارے کٹ رہے ہیں کٹ دے تھے دوسرہ کٹ رہے ہیں یہ کٹ رہے ہیں کٹن ہے ہاں میں نے دیکھا ہے برکل دے ہوں اور جب آپ زمین پر بال دیکھتے ہیں تو آپ نے دول پکڑا ہوتا ہے کہ ہے عیلے آئے واپسکلوں سے بڑھا رہے تھے ابھی دوارہ گٹ گا لیکن یہ وقارے میں نے فرس تائم بھی ہم نے کرنے ایش دے باز اس سے کر رہا 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 کہ ٹھیک ہے بہت ویڈی نائس اس ایکسپیکٹڈ افورس دوڑی ورنٹ بھی نہیں لگے آہ سیزہ دینا مہم بہت دینا سیزہ دینا سیزہ دینا سکر اس سے کم سے کمکہ ہے ایک لان کٹ آج کل بہت فیشن میں ہیں اس نے کہا بھی تھوڑا سا اب دیکھیں اس کے لیئرز ہیں وہ بہت اونشی کٹی ہیں اگر ہم ان کا بال اس لیئر کے ساتھ بیلنس کریں گے تو تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے اور ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کی لیند نہ جائے اسپیشلی جب سے ایکسٹینشنز دیتے ہیں مہنگے ہو گئے ہیں ہاں سے تو ہر لڑکی چاہتی ہے آپ ہی لگاتی جب یہ ایکسٹینشنز میں بہت کم بہت مہنگی ایکسٹینشنز ہے تو اس لیے انسان کہتا ہے اپنے بالی بڑھے ہیں میں نے تو پتے کب خریدے تھے میں نے ایکسٹینشنز خریدے تھے آج سے کوئی سات سال پہلے اور میں نے اب تک کوئی چل گئے ہیں نہیں آپ چاہتی ہے آپ اچھی جگہ سے لیے تھے آپ اچھی جگہ سے لیے تھے میں نے بیسٹ ہوتے ہیں اب تک چل گئے اس پہ ہم سے فرنٹ کی لک دینے کے لیے سہی ایکسٹینشنز کو بھی آپ کو کیر کرنا پڑتا ہے ہوا بالو کی طرح ہے اور پیکل بالو کی طرح آپ کی طرح ہے ایکسٹینشنز دیکھتے ہیں آج کیا میں بہت سکتے ہیں ہاں 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 مزا رہا ہے میری ابھی بھی اور فیانی میں لوگیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ تو آپ کرے ہو تو بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہاں 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 اچھے کچھ لوگ بلےڈ سے بھی بھال کاٹتے ہیں ہاں اچھے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ہم جب سیکھتے ہیں قٹنگ کرنا تو اس پہ ہمیں ریزر قٹنگ اور سائی شیر سکھا سکھا مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت بوری عورتوں سے نیرکٹنگ سیکھی ہوئی ہے اچھا لیزدی کے زمانے کی جو عورتوں تھی انہوں سے سیکھی ہوئی ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ لیزدی کے حیث میرے سے یاد چھپتا ہے ہاں ہاں یہ یاد ہے تو اس زمانے میں نے اتنی بلیڈ شیٹس ہی ہوتے تھے اس سے کہتے تھا بال ڈیمیج بھی نہیں ہوتے تھے آپ کہنے کو جو ہے بلیڈ سے بال سلائس کر دیتے ہیں اگر آپ موڈل اور ایکٹر ہیں تبتر سے وہ سمجھ آتی کہ آپ کے روز جو جائے اور آپ کے روز آئرن ہو رہی ہے لیکن یہ کام لڑکی ہے اس کے تو بال جہاں سے آپ نے ریزر کی ہے وہ سب تباہ ہو گئے اس وقت آپ بلوڈ ریک کے دکھا دیں تبتر ہو اچھا لے گا بعد میں کیا ہوگا کیری نہیں کر سکتے نا کیری نہیں کر سکتے میرے خیال سے بیسے آپ گھرے لو لڑکیوں کو ہلکا لے گئے کبھی دیکھا کریں ہاں سادہ لیکن پتے کہ آپ روز روز نہیں کرتی ہمارا تو یہ وہ ایک دن بلوڈ ریک کرا لیا دو دن دک چلا لیا اور تو دو دن چلا لیا پھر تیسے دن کو یار شور تو بھر کرا لیا لیکن وہ روز 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 بھی جاتی ہیں اور سب سے حال دہ اس کی کیر کرنا بھی اور اس پر ٹرمیمگ بہت ضروری ہوتی ہے صحیح اور بہت ڈیمیج ہوتے ہیں جیزرز بہت ڈیمیج ہوتے ہیں آپ دنیا کا کیامیکال ٹریٹمنٹ کرائی ہے اور اگر آپ خیال لکھیں مجال ہے جو کچھ ہو جائے بس آج کل کیا کلر چل رہے ہیں کلر چل رہے ہیں اب سردیاں آرہی ہیں وارم ریڈ بہت ان ہے ریڈ بہت ان ہے اور اب بہت سارے ٹیکنیکس آگئے ہیں بالو کی پہلے تو صرف سٹریک سوا کرتی تھیں آپ تو بالی آج بھی آگیا ہے اس کے ساتھ آمدرے بھی آگیا ہے بالی آج بھی آگیا ہے کہ بالی آج سٹریک ہوتی ہے ہم پہلے سٹریک کرتی تھے اب سٹریک کا مارلن وارشن ہے اس کا پورا جو تعلق وکا ہے اینگل سے ہوتا ہے آپ بالو کی اینگل سے سترہ کریں دور ہے دوسری اب ہم ان کے ایک ویلک رو لگا دیتے ہیں فرن پہ صحیت اب ہم ان کا میک اپ سارت کرتے ہیں بالو کو ایسا جگه کوئی فیشن ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو اس پر اپنا بالوں کا تکچر بھی دیکھنا ہوں ہمارے ہاں گریلو خواتین جی لنسز لگاتی ہیں اب یہ دیکھا چاہیے کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہیں کہیں جا رہے ہیں آپ نے کچھ لوگ اپنا بنانے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ دارک آئیز بنائیں یا بہت زیادہ دارک لپس لگائیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دارک لپس لگائیں آپ کو جو آپ کا ڈریس ہے جو آپ کو اکیشن ہے اس کے ساتھ سے آپ کو ریڈی کرتے ہیں تو باز دفع ہوتا کہ جب آپ کاجر لگاتے ہیں یا آپ کو آئی شیب لگاتے ہیں یا آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے لنسز آپ کا ایدم آئی میکپ سوفت ہو جاتا ہے سوفت جانتا ہے وہ آنکھیں بڑی لگتا ہے آنکھیں بڑی لگتا ہے آئی میکپ سوفت ہو جاتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے جیسے آم لفظ میں کہتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے آچھا لیکن کچھ میکپ ایسے ہوتے ہیں جن میں لینسز بہت بڑی لگتے ہیں ہاں کچھ آئی میکپ ایسے کلر آپ نہیں پہنے ہیں آپ ایسے نیچرل کلر آپ پہنے ہیں جیسے آپ خوف نارک بلو سا پہنے ہیں کچھ لوگ پرپل پہنے ہیں پرپل وہ ہمارے چینوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے ہمارے جو کلر ہے نا براون گری ٹون کیونکہ دیس ہم لوگ جو یہاں ایسیا کے لوگ ہیں اگر وہ گورے بھی ہوتے ہیں نا تو ایک کا گورہ وہ والا گورہ نہیں ہوتے ہیں یہ زمانہ تھا جب لینسز کا کلر سے بلو ہی ہوا کرتا تھا اللہ اور پرپل میں نے کبھی نہیں لگایا اب اب اکر کیا لینسز بہتے ہیں نا اسے اس کمپری کا نام تھا ہے دیورا ساکیاں ہم سب نے لینسز بھیے تھے اس کے کہیں نس گئی ہے سب نے اسی کی لینسز بھیے تھے تو اکر آپ سجیس تو کریں نا ہماری سکن ٹون پر کس طرح کے لینسز اچھے ہیں دیپینڈ آئی میک اپ کہ آپ آئی میک اپ کیا کریں اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے سکن ٹون سکن ٹون تو آپ کے اپنے ہاتھ میں آئی میک اپ کیسا کر رہے ہیں آپ اس صحیح سے آپ اپنی آئی کو انہینس کر رہے ہیں اسے ساپ سے آپ لینسز لگائیں لینسز لے کر آئی شیدو کے کلرز ہوتے ہیں اسے سکن ٹون سکنڈ corona اگر آپ دلچہ رہے ہیں رہے ہیں جن پر ہمارا کو یہاں ہی کے معاہدے میں کیا ہوں لنسی نالگا ہے ہی що جن کییا ہیزل آئی زودی ہے ہی٣ کیا ہیزل آئی زودی ہے ایسے میں یہی بھی دیکھتے ہیں بہت سر لوگوں کی بہت خوبصورت کلر کیا ہیز ہیں گرین، براون، میکس اور بہت خوبصورت کیا ہراں وہ بہت خوبصورت خوبصورت پر کریں گے اور کچھ لوگوں کو خوش نہیں ہوتے ہیں ہاں ہی کالی ان کو نیری چاہیے ہیں ہاں ہم سب سے پہلے ایک پیچھر واتر فیس پہ سپری کریں گے ٹھیک تاکہ جو ہمیکپ کریں وہ ستل ہو جائے اچھا ایک بات میں اپنے جو ویورز دیکھران کو بتانا چاہوں گا کہ میکپ میں سب سے امپورٹن چیز اور ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں واجب واجب ہونا تو میکپ میں واجب ہے کہ آپ پرائمر لازمی لگائیں کیونکہ پرائمر ایک وہ چیز ہے جب تک آپ نہیں لگائیں گے پرائمر آپ کی اس فاندیشن کو منیمائز کرتا ہے ان کے کم سے کم لگاتا ہے سپریٹ اچھی طریقے سے آپ کی سکن ہو جاتی ہے آپ کی سکن موسٹرائز ہو جاتی ہے آپ کے پورز بن ہو جاتی ہے تاکہ آپ کو میکپ اندر پورز بنا جا سکے بینفٹ فکسر کے کتنی امپورٹنس ہے یہ بہت امپورٹنس ہے میں آپ کو یہ ایک کمپنی دکھا ستے ہیں میں سے ہاتھ رکھتے ہیں دیکھیں یہ فکسر ہے میکپ فکسر اس طرح سکر میں بلتے ہیں ایک زمانہ تھا آپ نے دیکھو گا تھا میں آپ کو دیکھو گیلا ہے ان توںении 10kg کیل تنای saturated سکر آپ کو دیکھو گیلا ہے جیسی وہ دیور ہوتا ہے اور جو جائے گیا ہے وہ اور یاگر قลیٹ بیتر نہیں دے لیکن لو رکتے ہیں دی ر Pew Acting طبی million with a tired makeup آپ places جاتے ہیں آپ جاتے ہیں میکپ بالکڑ doet جو جاتے ہیں میں سے لوگے پرائمر اور اس کے بغیر بے میکپ سٹارت ہی نہیں sleepful پورا ہے اس سے بڑا پیار ہے اس سے بڑا پیار ہے اس سے بڑا پیار ہے بہت ساری پتے کیا کرتے ہیں یہ جب ختم ہو جاتا ہے اس پر روز ووٹر پتے ہیں اور میں کہتے ہیں نہیں خوشبو کے ساتھ روز ووٹر تھوڑا سا کی سکن کو اویلی کرتا ہے اس کی وجہ پتے کیا ہے اس پر اتر ڈالا ہوتا ہے خوشبو آپ کو اویلی کرنا چاہیے میں لگا لے تیو کبھی کبھی اس کا مطلب اسی لئے اسی لئے اویلی کرتا ہے اچھا آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ ایک سیٹ میں نے پرائمر لگایا ایک سیٹ میں نہیں لگایا آپ اس کو فیل کر کے دیکھیں کتنا ڈیفرنس لگتا ہے یہ بہت سافٹ ہے تو وکار یہ والی کمپنی کا ہی لینا چاہیے فکشیاں کوئی دیکھیں پرائمر آپ کسی بھی کمپنی تو آپ کے پاس پاکستان میں ہم لوگ بہت در پہلے تو ہم تھا کہ بہار جاتے تو تبیہ ہوتا تھا لیکن اب تو پاکستان کے اندر بہت ساری کمپنیز ہمارے پر برینج ہمارے پر آگئے جو ہم لے سکتے ہیں اچھا جی ایک چھوٹی سی بیریک آگئی ہے چھوٹی سی بیریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور وکار میک اپ کر رہی ہیں تانیا کا ہماری ساتھ رہی کا اور دیکھتے رہے گا سترنگی کیونکہ سترنگی رنگ رہی ہے زندگی مانگی تو بیس لگ رہی ہے تانیا کی بیس میں فارمڈیشن لگا رہا ہوں ان کی جو ہے وہ برس سے میں نے پلائی کیا ان کی پہلے فارمڈیشن اچھا فارمڈیشن میں برس سے سپیٹ کرتا ہوں پھر اس طرح کا ہی بیوٹی بلینڈر آتا ہے بہت اب ایزیلی ایویلیبل ہے اس پہ آپ نے ایفکسٹر لگایا اس سے ایک تو بیس ہلتی رہی ہے پھر جو ہماری لائنز کا پرابلن آتا ہے فارمڈیشن میں وہ بھی نہیں آتا سہی بیس کمپلی تکریباً ہوئی گئے ایزیلی پرابل ایک بات ہے نا بکار کی جو بیریا کہ یہ بلکل پروڈکٹ سارے ٹاپ آف دلائن پسکی پہ اپکیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر پروڈکٹ آپ اچھے لے رہے ہوتے ہیں اچھے اس طرح ایک مارکٹ میں ازیلی ڈی پاوڈر ہے جو بہت فائن ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی کلر ہوتا ہے وہ بلکل کلیر وائٹ کلر میں ہوتے ہیں تو وہ اگر 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 ایس پہ لگا دے تو اگر اینس پہ کوئی لائن نہیں آتی ہے چھا سیلو میں جب یہ کچھ ایزافہ کرنا پڑے گا اپنی وینتی پہ دیکھنے بہت زیادہ ایزافہ جو بہت زیادہ کون سا کانت تیرے گھر کے سامنے گھر بناؤں گا تیرے سالون کے سامنے ایک سالون بناؤں گی میں بھی کہتا ہوں کہ اس طرح جو ہمارے گھر پر ہم پلان کریں گے شو جس میں ہم ان بچوں کو کلاس دے سکیں جو آ دی سکتے ہیں گھروں سے نہیں نکال سکتے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ انسیٹیوٹس آئیں کیونکہ ہر میک اپ کے لیے نا ایک ایک ٹاپک جہنا بہت برسی ہے ایک دن میں خالی ایک ہی ٹاپک بھی مشکل سے کمپیٹ ہوتا ہے صحیح اگر ہم بیس بنانا شروع کرنے تو بیس ہی پورے دن سکتے ہیں بیس میں ہی کتنی بیس کی تیوری ہے میں کلاسز دیتا ہوں تو بیس کی تیوری ہماری چار دن چلتی ہے صحیح اچھا اب اکار کیا خیال ہے کچھ تتلیاں ہم بھی اڑا لیں سارا گانے شانا سن لیں اس سے دیکھا من چند درچوش اور خلال چھ پورے دن سبھتstepsد مز PakنمP سرامと بیس ہی ہی چند کچھ مازال ہے خوش بکبک ایک پتہ ہو رکھی تیوری ہوں کچھ اقسا سے سنننیٹ اون کو بہت آنچا لگتайн مجھے تو نیجہ نہیں اچھا ازھر آج ہے ازھر کیا سنا ہوگی آج تم ہمیں میں رجی صاحب کا ایک سانگ سنا رہا ہم بڑا اچھا سہی سن لے ہو جانے وفا اوہ بہت سانگ اپنی دور پہ سن لے ہو جانے وفا سن لے ہو جانے وفا تو ہے دنیا میری ہے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جدا سن لے ہو جانے وفا تو ہے دنیا میری ہے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جدا زندگی نام ہے پیار کا پیار کے غم کو سمجھو خوشی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت میری زندگی نام ہے پیار کا پیار کے غم کو سمجھو خوشی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت میری ہم نبھائیں گے رس میں وفا سن لے ہو جانے وفا تو ہے دنیا میری ہے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جدا سن لے ہو جانے وفا تو ہے دنیا میری ہے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جدا سن لے ہو جانے وفا کیا بات ہے بھائی زبردست مزا گیا بہت اچھے اور ہمارے گانے تھوڑے مشکل بھی ہیں پاکستانی گانے نا ہمارے ذرا اچھا جی میں دیکھ رہی تھی کہ وکار کا جو ہاتھ ہے نا موسیق کے ساتھ تک 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 تیز ہو گیا موسیق سلنا شروع ہو گیا تھا ہے نا کتنا فرق پڑتا ہے اور اچھا جی ایک چیز اور آج جہاں ہمارے ایک ہمارے ہی پاکستانی چینل کے ایک ہوست ہیں ایکٹر بھی ہیں فیصل قریشی ان کی بیٹی کی آج سالگیرہ ہے اور وہ سالگیرہ منا رہے ہیں اپنے شو میں آج تو ہماری قرف سے بھی بہت بہت سالگیرہ مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ بچوں کے تو رصیب کہتے ہیں کہ اچھے کریں بیٹیوں نے خاص کر رصیب اچھے کریں اللہ تعالیٰ ہو اور ہم ذرا ڈے دیں ایک دفعہ ہمیش کرتے ہیں جیلے بہت 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 بہ اور بچیں بڑی پیاری ہوگی ہیں اور بچیں بڑی پیاری ہوگی ہیں جویریا جی مجھے اس لیے پتا ہے کہ آج سعود وہاں گئے تھے تو مجھے پتا تھا کہ وہ جائیں گے اچھا جی میکپ ہوگیا بڑی جلدی ہوگیا میکپ ہوگیا پکھر جنت کی بردے آرہی ہے جنت کی بردے آرہی ہے جنت کی ماشااللہ نائن تین تھھ دیسمبر کوتی ہے اس کی بھی آرہی ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور کل ان کے سکول کا لاس دے تو بڑی خوش ہیں آج میں صبح جب میں سکول چھوڑنے جا رہی تھے تو مجھے کہ ماما میں بڑی خوش ہوں میں نے کہا کیوں ماشااللہ دیکھیں آج مجھے اپنی فرینڈ کے کھر جانا ہے ایشال کے گھر آج اس نے پارٹی رکھی ہے دوپہر کو اور اس کے بعد کل جو ہے ہمارے سکول میں پارٹی ہے اور پرسوں جو ہے اس کی بردے سیلیبریٹ کر رہی ہوں پہلے کیونکہ سیٹرڈے ہیں تو پرسوں جو ہے وہ میری سالگیرا ہے تو میں کتنی آج کل میں بڑی خوش ہوں میں نے کہا اللہ میں ایسے خوشیاں بچوں کو دکھا چھوڑی باتوں میں بچے خوش ہو جاتے ہیں اور جی کہاں تک پہنچیں ہم لپسٹک لگتی ہے ایک لکھ تقریبا ہمارا کمپلیٹ ہونے ایک لکھ ہمارا کمپلیٹ ہونے کو آگے جس میں بہت سمپل سا لک رکھا ہے یہ آئی شیڈو کونسا کلرکا ہے اوہ یہ اپسر ہے نا ہاتھ اور جی ایک لک چو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک لکھ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے دخائیے گزرا فیس سا ہم بھی دیکھیں ایک دائیں میں ہے یہ پاتی میں ہے یہ پاتی میں ہے میں نے ایک چیز دیکھیں واکار سف لپسٹک کی زرہ دار کی اور فیس بکلی نکل کے آگیا ہے دارک لپسٹک سے دیکھ رہے ہو اچھا لگ رہا ہے نا جو تنا بھی اب آئس پر کر لو جب تک آپ لپسٹک نہیں لگا ہوگا پتہ نہیں چلے گا ہاں ایسا ہوتا ہے نیہا آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں نیہا اس کا مگ رہا ہے جو چنگل میں پچھنی بھی ہے نیہا آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں غلطی سے نیہا بول دیا یہ یقینا جب تانیہا آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں پسٹک پر لکھا جب بھی کرتا ہے دیفرنٹ رول لک دیتا ہے نکال دے اس پر اچھا مجھے اللہ مجھے اتنی علجان ہوتی ہے نا میگا پر لکھا کیوں؟ اچھا مجھے بیٹھ ستی ہے آج میں نے بھی بکار کو بڑا تنگیا بکار بول رہا تھا میں سوچ رہی تھی میں بھی تو تین دفعہ فون پر بات کی ہے میک اپ کے بیچ میں مجھے بھی کہہ رہا ہوں گا فو کتنا باتیں کرتی ہے میں بھی آکر بیٹھیں ہوں میک اپ کرانے کے لیے مجھے فون آگیا میڈم پیزا آگیا میں نے کہا اچھا ابراہیم صاحب نے پیزا آگیا سبح 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 ساتھ بجے کے قریبے اور وہ میں نے کہا کہ اچھا پھر میں نے کال کی گھر میں گارڈن کا کیا مسئلہ تھا پھر میں نے ادھر کال کی میں نے کہا ہاں وہ نیچے پیچھا آگیا ہے پھر ایک اور کال آئی کہ پیسے پھر میں نے کہا ہاں وہ پیسے ماں رکھے ہیں میں نے کہا وہاں سے دے دو تو میں ابھی یہ سوچ ہوں کہ وقت ہو گیا ہو گیا ہم نے ان کے بالوں کو دیکھیں پیچے سے کاتا تھا ان کے بالوں میں دیکھیں کہ بہت سب والیم آیا ہے بہت والیم آیا ہے بہت ہلکیوں لگ رہے تھے اور انہوں نے ٹاؤنگ کر کے پھر ان کو واپس سر بھی جوکا کہ وہی کچھ کیا ہے کام کیا ہے آجو آگے آجو تھوڑ سا ہاں ٹھیک ہے اچھا اسپریز اسپریشتی جنہ اسپریشتی جنہ تاکہ آپ کو پیلا لگ پیلا لگ پیلا لگ اور آپ جو ہے میک اپ چینج ہونے والا ہے ذرا غور سے دیکھ لیجئے چہرے کو میک اپ کو لائٹ سا آئی شیڈو ہے بہت اور لائٹ سا بھل پل لائنر ہے بہت لائٹ سا بلش آن بھی لائٹ ہے صرف ایک لپسٹک ڈارک ہے بس اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں چینج کیسے لے کر آتے ہیں وقار اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بریک پہ جارا پڑے گا تو چھوٹی سی بریک بریک سے بابا ساتھیں بہت ساتھ رہی گا اور دیکھتے دیکھتے نیگے گا سترنگی ملتا میک جی واپس آگئے ہیں اور وقار کیا چینج کیا ہے تو دیکھنے آپ مجھے پتا پارٹی لوگ اب کہ چھوٹی نگ لوگ جیسے کہ کہ بہا جانا ہے تو ہم اسی لوگ کو تورا سا فنسی كیسے کتر ستے ہیں ہمیں کیا کیا ہے آج پر بہت اندازا ہے جیسے میں نے آج آپ کے بھی لگایا ہے حسنی کانای جل تھی ویرلی بھی ویڈائی جل رہا ہے اور میں بہت خوش ہو اس باتے ہیں بہت شام کر چمک چمک ڈمک کھا ہے اس طرا جی نا ہوئی جیسے جیسے مستشکتا ہے جیسے مستشکتا ہے اچھا مستشکتا ہے اچھا جن چل لگا کے تھوڑا سا آپ نے اس کو بلاک میں چینج ہی ہوگی اور اس پہ ہم تھوڑا سا یہ چینج کریں گے یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ میری ٹیم جو ہے وہ بڑی مزدار ہے میں پتہ ایک چیز دیکھ رہی ہوں آپ کی ٹیم میں سج بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ہمارے شوز پہ آتے ہیں میک اپ کرتے ہیں آٹھ ہٹ نونو لوگ بھی آتے ہیں ان کے ساتھ لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑ یہ سب میری آنکھیں سمجھتے ہیں کہ آپ کیا دینا ہے آپ کیا ہاتھ میں لگانا ہے سب کچھ میں دیکھ رہا ہے کوڈنیشن اٹھ اگر بھائی کی ٹیم کے لیے پڑھنے اس میں ہم بہت تھوڑی سی چینجز کر رہے ہیں کوئی بہت اچھا آپ چلو بھو تھے تھے تو ہمیں کہہ گے تھوڑی سی تو بہت لگ رہی ہے جو بیک کومنگ والے بال ہوتے تھے اب وہ آوٹ آ فیشن ہو چکے ہیں اچھا بڑے بڑی بیک کومنگ بڑے بڑے سویز رولز بن رہے ہوتے تھے بڑی بڑی چیزیں بن رہے ہوتے تھے بڑی بڑی چیزیں بن رہے ہوتے تھے ہاں اب وہ ذرا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب لوگ صافتر لوگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں صحیح ان شائن سپیر مارکٹ میں بہت سارے شائن سپیرز لگتے ہیں اگر آپ کی بارڈ دل ہو رہے ہو تو فر چائمیں آپ اس کو شائن سپیر لگا سکتے ہیں ماش font پاکہ مہم مم یہ دیکھے بڑے سا بڑے بڑی aventure سوڑا خواب سے totے ہوتے internacional یہ ایز وہ جو پوری نوکے نہیں بنائی لیکن تھوڑا سو ناشتے ہیں ابھی بالکل ایوننگ کا میک اپ ہو گیا ہاں میک آپ کو اپنی کا میک اپ بہت چینج کریں گے اوہ چینج کرتا گا اسی اسی کا ابھی بے زبنگے رہنہ تو آپ اپ خرید ہیں تو آپ اپ خرید ہیں تو بچینج کرتا گا دیکھ آپ لوگوں نے چیل کہ ایم آئے اب آپ پھر چینج کریں گے اب تیسرا میک اپ بھئی تیسرا میک اپ مجھے اس کے اندر ہم کتی سی چینج کر سکتا ہے ہاں جی ہم لپ ویپ آف کریں گے لپس اک لپ ویپ آف تو نہیں کر سکتا لیکن کر کے دکھاؤ تو مانو گا یہ ہم نے اکتا ہے سہی ہم نے فاندیشن لیتے لیتے بینجا کیونکہ ہم نے بہت لائیت فاندیشن لگایی اس لئے ہمیں اس کو ریکوور کرنے اپنا بہت لئے سہی کچھ کچھ رو بہت کچھ کچھ سا لگاتے ہیں پھر وہ کریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاں 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 اچھا جی اب ہم بہت لائیت سا اس کے لپکارے لگائیں گے ایک چیز میں نے نوڈ کی ہے کہ آپ لائیت مہتب کروکے تو آپ کی ایج بھی ینگ لگتی ہے نا ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی 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 لائیت کے لئے لگتی ہے نا صرف ہلکا سا بلکل جو ہم ہائی لائیت کے لئے لگاتے ہیں ہاں پر ہلکا سا میں ایسی ٹچ کروں اور صرف مسکارا لگا کر ریڈ لپسٹک لگا لوں تو میری ایج کم لگتی ہے ہاں ساپٹ پیگ اپ ہو جاتے ہیں جبکہ ریڈ لپسٹک ہوتی ہے لیکن آنکھوں میں کچھ نہ کرونا مہاں ہاں 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 سکتا ہاں 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 اور آپ کو پتہ ہے کہ ہی سے کنی میں سے دیکھے کہ دیکھیں آپ نے کتنی چیف لال رنگ لگا کے لڑکیں خڑی ہو جایتے ہیں لال رنگ سے فریش ہوتا ہے ہماری عمیوں کے زیادن میں دنستگی رہ جان علی ہوتا ہے لالی ہے لیکن میں چیف لیپسٹی کے لگا لگا ہے اور کتنا چینج ہو گیا ہے دکھائیے کہ جیز را واہ کتنا چینج ہو گیا ہے اگر آپ اسی کے انتر رہن سوڈا سے چینج کریں گے واقعی بلکل سوفٹ ہو گیا ایک دم سے دیکھا آپ لوگوں نے اس سے لپسک چینج کرنے سے کتنا چینج جائے اب جو لوگ نہیں کرتے ہیں چینج اپنا میکب زرہ تھوڑا کلر بلے چینج کر کے دیکھیں دیکھیں ہر کلر اچھا لگ رہا ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا نیلی آنکھوں والی کوئی ہم نے گوری بلالی ہے ہم لوگ جیسے ہی ہمارے ہی جو ہمارے جو میں جو بہت زیادہ ہمارے کلرز ہیں اسی وہی کلر ہے بالوں کا بھی بہی کلر ہے سکن کا بھی بہی کلر ہے اور آپ دیکھیں ہر کلر اچھا لگ رہا ہے لپسٹک کا بھی کلر اچھا لگ رہا ہے اور آئی شیڈوز کا بھی اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہے کہ آپ کو کرنا آنا چاہیے اور پھر سا چینج کرنے کی ہمت ہونی چاہیے سب سے مہتنے کی ہمت ہونی چاہیے اور دیکھیں جی کتنی جللی ہاتھ چل رہا ہے مکار کا تیزی سے ماشاء اللہ گانا ہو جائے تو اور مزدہ اور ہمیں ان کا گانا اتنا اچھا لگا تھا تو آج ہم نے کہا کہ چلیں ان سے ہی آج گانا سنا جائے تو جی زیادہ آباس ہے آپ پہ بیٹھے میں چھیک ہے آج آپ کے کہہ رہے ہیں کون آم 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 نہیں وہ بہت سلو ہے نہیں نہیں کونسا کانا سنا ہوں پاکستانی گانا کانا سنا ہوں جو آپ کو پستان دو فیوریٹ آپ کا اچھا اچھا چلے میں کام کرتی ہوں کوئی بات نہیں چھوٹا سا ہی گانا سنا دکھتی ہوں کیا پھر گئے آپ کو ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے مجھے میں کانا کا بھی جائنی رکھی جلے میں گانتی ہوں آئے موسم آئے موسم رنگی لے سوانے آئے موسم رنگی لے سوانے جیانا نہیں مانے تو چھوٹی دیکھے آجا بڑھو آئے موسم آئے موسم جب بہتی نہ دیا شور کرے جب بہتی نہ دیا شور کرے جب بہتی نہ دیا میرا دل ملے کو سوڑ کرے میرا دل ملے کو سوڑ کرے کوئی دیکھے کوئی دیری لگت کو نہ جانے جیانا نہیں مانے شور کرے بہتی نہ دیا آجا بول ہاں ہوا اوہ 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 لالالا لالالا بہت مشکل گایا تھا بڑی مشکل سکایا ہے میں نے ہے امیزنگ امیزنگ اور میں تو یہ بھی دیکھ رہی تھی یہ بھی امیزنگ بھائی یہ بھی امیزنگ ہوگی کیسا چینج ہوا ہے لوگ ایک دم سے اچھا ہائی پونیٹیر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اچھا کیا بات ہے وکار ایک دم سے چینج جایا ہے یہ تو میرے دی بہت مزدار کام ہے تو پورا دن کراتی رہے تھے لیکن وکارہ کے میں تمہیں کہ اپنے بال چینج کر کے لیکھا لیکن میرا طفلی اللہ میں نے حسنہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے بال نظر نہیں آئیں گے میرے بال بہت دن بے کتنی بہت دنے نظر نہیں آئیں گے بہت دنہ کیا وجہ ہے تو میرے کیوں اپنا ایک ہی لوگ رکھا بھئی ایک بھئی بھی سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ہی جیسا آپ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک لوگ کیوں رکھا بھئی یہ ہوتا ہے کہ جب میں میرے والے تھے صحیح لیکن کچھ میری میری کا لیزن کی وجہ سے میرے والا فرانت سے چلے گئے تو جب میں نے کہا جب میں مرے والا ستراز تراغ تھا کہ میرے وہ ہو نہیں سکتا راض درستان تو میں نے کہا جب پوری کھیل دی اگنی رہو اور پرابلم ہو رہی ہے تو میں کیوں نہ اس کو جاری دالوں اجار ڈالا تو چھوڑم اجار ڈالا تو زندگی ہوئی اجار اور عجیب سے بھرے بھرے لگتا ہے آپ کو معلوم کریں کہ گنجے آدمی ہوتا ہے آہاہ گنجی ہرت ہے گنجی ہرت ہے بدود دیکھو ایسی باتیں نہ کرو اچھا یہ جو ہے ایک دو تین تیسرا لک آگیا اور کتنی جلدی ایمانشاں اور ایک گانے میں ایک لوگ ایک گانا کانا تھا تھوڑا سا گایا تھا اچھا اس پہ دیکھیں کہ ہم نے جب پونی ٹیل بانتے ہیں پونی ٹیل میں ہم نے کارل بھی ہوا تھا تو ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا اس کے اندر ہے میرے براش دیں گے ٹیس براش ٹیس براش اور ٹوڑی ایمپورٹن جب میں نے لندن میں فرس ٹائم جب کام کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھا وہاں پر جب میں سیکھنے کیا تو مجھے لگا کہ ہم تو بہت پیچھے اس کے طرح ہمیں چیزیں اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے واقعی اچھا جیے کالر ہیں نسیم کراچی سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم نسیم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ نسیم جی اچھوڑا اچھوڑا سامنے کے نسیم مجھے لگ رہا ہے ابھی آپ پوری طریقے سے اٹھی نہیں ہے اٹھی نہیں ہے اٹھ گئی ہے اٹھ گئی ہے اچھا اوہو اب آپ س pastor چاہ رہی ہے موخے?- اور میں نے powers basically there and 보이 ہوں اب onš سے پیچھتے ہیں آپ نے لگاتی ہو کہ مجھے پسان نہیں ہاتی یہ کیا مط pela ہے پسان نہیں لگتا ہے اپنے مو پہ لقی سب سے پہلے تو آپ ہن رنگوں کو کانفیدنس پیدا کریں اور یہ بات یہ نہیں سوچنا چھوڑ دے آپ اچھی نہیں لگتا ہیں آپ اپنے اپنے الفتہ خود لے گا کہ جیسے ہمارے کچھ اکٹرسز ہیں جو Cars gotten دنیا کو بھی آپ پیاری محبت کریں گی اپنے آپ سے پیاری رہنگی دنیا کو بھی آپ پیاری مگیں گے دوسرا آپ کلر سوان سے لگا کے لپسٹک کے میں میں ٹنک کلر لگا دی کونسا پینک لگا اگر آپ پینک لگاتی ہیں تو جب بہت پینک کلر ہے ایک ایسا ٹکری کلر ہے جو ہم ٹیلی پر بہت کم یوز کرتے ہیں اور نورمال لائف میں ہم زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اکنکہ پینک کامرا کلر لیکن نورمال لائف میں زیادہ پینکی یوز کرتے ہیں بکاوز اف تیرہنس تو آپ اس پہ ہرکی سی ڈاکسی ڈاکی آوٹین لیں اس کو پرلے بلینڈ کریں دن آپ اس کو پینک اپلے کریں گی تو وہ اپنے پر فیس پہ زیادہ چھ لے گی لپس پہ اپکی کونٹور ہو جائیں گی لپس بلکل یہ ہم نے کال لگتی ہے اور جی یہ تیسرے رکھ بھی آگئی ہے تھانکیو نسیم شکریہ بہت بہت کال کرنے کا اور یہ دیکھ رہے ہیں دکھائیے کا ذرا کام میں دیکھنے کامرہ کون سا مالے کامرہ ان کا ہاں زرا قریب جا کے زرا دکھا کر آئے ہماری آڈینس بھی پاس دارے جلی جائیں تھوڑا سا قریب سے دیکھیں موسیقی اور جی اور جی اے چھوٹی سے بھریک کے بعد آکے آپ کو باتائیں کہ اب وکار کیا کرنے والے ہیں اور ہمévر ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا ساتھ رہیں گی کیونکہ ساتھ رہنگ بہی ہے سندگی موسیقی 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 اس کی دیکھو کو دیکھو ایسے دونٹ اس کے لوگ دیکھو یہ واقعی ہے ملہ پیٹ لے دیتی اور آپ اسے باالوں کو اس طرح بھی سکتے ہیں کہ آپ اس دونٹ کے اندر بھی فٹ کر سکتے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے اتتے سارے باال ہے ہے نا چلیں جی ایک اور لکت تیار ہو گئی واہ یہاں پر ایک روز لگا لے تو کتنا کوئی کلاسیکل لک لگی ہے نا اس کے بعد ہم سوڑا 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 کر دیتا ہے چیک ہے ساری کے اوکر بہت اچھا ہرستیل ہے روز لگی ہے اس سے پہلنے میں بھمکو بہت ہی آدم بہت ہی آدم ہا جی یہ جو سٹائل یہ جو لارس میں جو سٹائل بنا ہے یہ ہر چیز پر چلے گا یہ شربار کمیش پر چلے گا یہ ساڑی پر چلے گا یہ ویسٹن پر چلے گا یہ جو ستائل ہے یہ ہر کپڑوں پر اور جائے ہیر سیل کی بات کر لے جائے میک اپ کی بات کر لیں تمام کپڑوں پر جائے گا بھئی بہت سا ایتالیا مکار کے لیے کبھی کار شو میں یہ ہے میک اپ اردس نے تمہارے شو میں چار لکس اتنے سارے لکس ایک ساتھ لیے تیک دو تین تک تو ہوئے ہیں رکار کہ ہماری آجینس کو بھی دکھائیں ڈراغی را گا اور سیم پرسن نی سیم پیس پر نی سیم پیس پر موسیقی 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 جب مجھے لگتا ہے باس اب یہ اس سرادہ پیاری کروں گا تو بھوری لگنہ شروع گئی باس میں مجھے اپنا ہاتھ روپ لیتا ہوں کہ اب اتنی پیاری لگتا ہے باس دفاع سے بھی ریسنی میں نے برای تیار کی اس کا بڑا چھانومی کا دریس سے پہنے تھا اور بڑی ینگ سی بچی تھی وہ تو اور چھوٹی اید میں سے شادی ہوئی تھی فیڈ سکن تھی باال بار اچھے تھے تو مجھے لگا کہ اس کے میں نے آنکھیں بنائی تو یہ آنٹی لگنا شروع گئی یہ بہت خوبصورت چہرے بھی میکپ کے بعد برے لگنے شروع گئی آپ ان کو تھوڑا سا آپ کو ٹیکنکلی لیل کرنا ہوتا ہے تو میں نے اس کے بہت لائٹ آئیس کر کے اندار رید لپسٹک لگا کے اس کے جو مرتی کا سب تھی تو وہ تیار ہو کے اوورال پندرہ منٹ میں وہ ریڈی ہو گئی تھی اچھا پکار تم اچھا ہوا لگانا تو میں ایک اور سناتی ہوں بلکل ٹھیک ہے بس صحیح ہے لیکن تھوڑا سا ہم ہلیں گے جلیں گے اس پر بلکل ٹھیک ہے خوشیاں بنائیں گے چار چھاں میکپ ایک پانچ پانچ میکپ بلکہ ہو گئے تو گنتے کے اندر اندر اچھا جی میں آیا ہوں کہ میں سیڑھیوں بھی کھڑا تھا ہاں چلو آج ہوں میکپتے کھڑا اور جی ہمارے ساتھ عباس راو موجود ہیں ہمارے ایک شوپر آئے تھے انہوں نے بڑا اچھا گانا گئے تھا بڑا پسند کیا تھا لوگوں نے تو آج بھی ہم عباس سے کوئی اچھا سا گانا سنیں گے عباس کون سا گانا سنا رہے ہیں آپ کیا پتا زندگی کا چلیں ٹھیک ہے جی عباس کے لیے بہت سائی تعلیہ کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کہا سب سے پیار کیے جاں دل نے سار کیے جاں پیار ہی کام ہے آدمی کا کیا پتا زندگی کا کیا پھروسہ ہے کسی کا سب سے جہاں کیے جاں دل نے سار کیے جاں کیا رہی کام ہے آدمی کا کیا پتا زندگی کا دنیا چار دینوں کی کہانی جانی مڑکے نہ آئے جوانی اے دنیا چار دینوں کی کہانی جانی مڑکے نہ آئے جوانی ہر گوری ہو یا کالی ہاں سب ہے بھاگو والی ہر گوری ہو یا کالی ہر سب ہے بھاگو والی ذرا ہاتھ بڑا دوستی کا کیا پتا زندگی کا کیا پھروسہ ہے کسی کا سب سے جہاں گئے چھتے رہی کام ہے آدمی کا کیا پتا زندگی کا آنکھیں کیا کیا نظارے دکھائیں باہیں دہ رہ کے تجھ کو بلائیں آنکھیں کیا کیا نظارے کرائیں باہیں دہ رہ کے تجھ کو بلائیں ہے گوری ہو یا کالی گوری ہو یا کالی ہر شر ہے تھا گوالی زرہ ہاتھ بڑھا دوستی کا کیا پتا زندگی کا کیا پھروسہ ہے کسی کا سب سے پیار کیے جا دن ساہ کیے جا پیار ہی کام ہے آدمی کا کیا پتا زندگی کا زندگی کا زندگی کا زندگی کا زبادہ مزا آگیا آجم ماتے کیا گانا سننے میں اتنا مزا نہیں ہے جتنا دیکھرے میں مزا آیا ہے آئے گا آئے گا اور یہ چھوٹی سی ڈریک بیک سے واپس آئے گا میں ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا ستریں گی موسیقی 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 اور آج جو ہے ہمارے ساتھ وقار موجود ہے وقار نے چار میک اپ چینج کیے گھنٹے کے اندر 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 وہ تو ہاتھ روک لیا گیا لیکن پتہ تمہا وقار تم نے ایک گھنٹے میں کیا ہے لیکن ساڑھے نو تک تو ہم باتیں ہی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں یوز ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کیسا لگا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کسی بھی کسی بھی وقار سے تو بہت چوٹا سے تائیم ہے اسلام لیکن اگر میں میک اپ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں میک اپ کرنا چاہوں جیسے شاہدی پہ جا رہے ہیں یا پارٹی میں جا رہے ہیں کسی تو مجھ پہ میک اپ کون تا سوٹ کرے گا لیکن آپ کا جو فیس ہے جو یہ جسے ساپ سے آپ کو چیزیں کرنی چاہیے آپ کی آنکھیں جو ہیں ان میں کاجل مجھے لگتا ہے بہت زیادہ سوٹ کرے گا اور کیونکہ آپ کی پفی آئیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لیشز بہت انہائنس نہیں ہوتی ہیں تو آپ فالس ریشز بھی لگا ستی ہیں اور اگر آپ فالس ریشز نہ لگانا چاہیں تو آپ اپنی اپر لیٹ بھی ڈال بلیک کر ستی ہیں درک شیر آپ پہ زیادہ سوٹ کرے گا اس سے آپ کی آئیز بھی انہائنس لگیں گے اور آپ پہ درک کلر بھی سوٹ کرے گی اور آپ پہ لائٹ کلر بھی سوٹ کرے گی اچھا یہ میری بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے نا تو اس پر میپپ کیسا سوٹ کرے گا نا بیٹی آپ نہ بھی بتائیں تو وہی خوبصحے لگ رہی کہ کے ساتھ گر آپ سے پہلے تو آپ جو بھی کہنا چاہوں گا اور جو بھی خواتین ہیں جن سے موچے ہیں ان کو بتارنا چاہوں گا جی جی کہ بچےوں کو لیون ہے مطمئی چکر ہی کیا پی Increase آپ لوگ کیا کرتے ہیں نی بیٹا یہ نہیں کرنا ہے ایز مطاقہ شا دی کے بار کریں گے جی جی یہ چیز نہیں کرنا شا دی کے بعد کریں گے لیک ہے جی ایسا نہیں ہوتا آج کل کا دور ہے کہ آج کل رشتے بھی انہی بچیوں کے آتے ہیں جو پریزنٹرپل لگے ہوگی ہیں تو آپ کو بالکل نہ روکیں جب وہ ہو جائیں تیدہ چودہ سال کی بچیاں ہو جائیں اور سپیشکی اگر جو چھوٹی بچیاں ہیں بہت چھوٹی بچیاں جیسے پرائن زمانے میں مائن لوئی لگاتی تھی تو اگر انموارٹڈ ہیر سے وہ رموو جاتے ہیں اگر اب نئی چیزیں آگئی ہیں اب بی بی ویکس آگئی ہے تو چھوٹی ایج میں ڈیر سال کی عمر کی بچی کے بھی ویکس ہوتی ہے اچھا اگر آپ کو چھوٹی بی بی اور اگر آپ دیکھیں وہ ہیری ہے تو آپ کو ابھی سے ویکس کریں تاکہ اس کے ہیر بلک ختم ہو جائیں اس کو آگے زندگی میں پرابلم نہ ہو ان کے بالوں کو پروپر ٹرم کروائیے ان کو آئی برو بنانے لیجے ان کو بتائیے کہ ہلکا فرکا جو ہے وہ آپ کس طرح آفنیشن حسنیب آگئی ہیں اب کو بی بی کریمز آگئی ہے خیلی بی ویکنس ااس Asian blok بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر فarmulation بھی ہوتی ہے جو بچیان call Dlatego school جاتے وے لگا سکتے ہیں بباعت افوڈبل ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو فریز اپنے بچیوں کو Myanmar کو سٹاپ نہ کریں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کجب شادی کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں نی Jesus اب تو بالر جاکے بس چھوڑ دیں اور بالر والے کریں گے بچیان بھی عدم وو چینج حضم نہیں کر پاتی اور نہ سامنے والے دیکھنے والے حضم کرنے پاتے ہیں وہ سب کہتے ہیں بڑی بڑی لگلی ہے نا ماشاءاللہ یہ عمومن عورتوں کا جملہ ہوتا ہے پرانے عورتوں کا اور لڑکیوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان پر کیا سوٹ کر ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان پر کیا سوٹ کر ہے پہ شادی کے بعد آپ دیکھیں دوسرے دن میں گندہ سا کوئی ایش ایڈو اور لپسٹے دگا کر آئی گی ہوتا ہے اگر آپ کو ابھی سے میک اپ کی اویلس ہوگی ضروری نہیں کہ بہت کھوپے میک اپ لیکن اتنا میک اپ جو ان پر سوٹ کرے کہیں جائے تو وہ پریزنٹیبل لگے بلکہ تینکیو سو مچ وکار بہت حضر آئیت مائزہ شوکر کے تینکیو ماریا تینکیو روز تینکیو تانیا آپ جنہوں کو بہت بہت شکریہ اور جی آج کا شو یقینا بہت انفرمیٹیف تھا اور وکار نے تو جادو پھیلا ہو دیا تکلیاں اڑا دیں اور اب جو ہے تیسنی عورتے عورتے گیارہ بچ چو گے ہیں اور ختم ہو گیا ہے ہرا فرنچ توس کے لئے ہرا کی ہوتے وئے میں تو خرپتلا نہیں ہو سکتا جی میں جو کہ خرپتلا جاتا ہوں تو میں بہت خانے خانے گا اب پنا چلا ہم موتے کیو ہیں اور جی اس کا سارے وزام ہرا پے جاتا بلکل تنشااللہ ملکات ہوگی اور اب ہم آپ کو خدا پس کہتے ہیں دیکھتے رہے گا ہمیشہ دیکھتے رہے گا سترانگی کیوں کہ سترانگی داندہ ہے سترانگی الاندہ ہے